اب میں آپ کو ڈرامے کی جو دو فارمز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسیگنیا کے دو ماسک ہیں دو چہرے ہیں ایک ہستا ہوا ایک روتا ہوا ہے ڈرامے کی بھی دو فارمز ہیں میجر کومیڈی اور ٹریجیڈی اس میں یہ تھا کہ یہ جو کلینڈر ہے اس نے پہلی بار ماسک استعمال کیا چونکہ اس نے ایکٹ کرنا تھا اس زمانے میں ماسک کیے ہوتا تھا کہ کالا سا کپڑا موں پہ ڈال کے اس میں سراخ ہوتے دیکھنے کے لیے تو وہ بول کے مختلف کردار کرتے تھے چونکہ میک اپ تھا نہیں گیٹ اپ تھا نہیں تو اس لیے عرستو نے یہ کہا ہے کہ ایکٹنگ اس دی مینجمنٹ آف وائس تو ایکسپریس ویریس اموشنز یعنی اداکاری جو ہے وہ آواز کے انتظام کا نام ہے جس سے ہم مختلف جذبات اپنے جو ہے ان کا یا کرداروں کا اظہار کرتے ہیں تو یہ کلینڈر جو ایسکیلس کا شاگرد تھا اس نے پہلی بار یہ ایکسپیرمنٹ کیا تھا بعد میں پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی گئیں اچھا اب یہی چیزیں آریہ چونکہ گریکس بھی ہیں اور آریہ جو یہاں پہ آئے ہندوستان میں یہ بھی یہ ڈراما ساتھ لے کر آئے تو ہندوستان میں اس وقت جو آریہ ہے انہوں نے یہاں بھی چونکہ دیوی دیوتاؤں کا کانسپٹ تھا تو دیوی دیوتاؤں پر انہوں نے جیسے رام لیلا ہے رام لیلا رام کی کہانی ہے رام لیلا اس کو یہ کھیلتے تھے اچھا یہاں پر بھی جو ہندوستان میں بھی مذہبی جو پیشواہ جو تھے ان کے جو پنڈت کہلیں یا راہب کہلیں یہ اس کو پرفارم کرتے تھے اس لیے ان کی بڑی عزت ہوتی تھی یہ ایمیچر جو ایکٹرز جو ہندوستان میں اس زمانے میں تھے آپ یہ کہلیں کہ چار ہزار سال پہلے یا پانچ ہزار سال پہلے بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر پہلا جو ڈراما لکھا گیا جو باقیدہ ڈراما تھا رام لیلا کے بعد وہ ہے ساکنتلم یا شکنتلا جو کالی داس نے لکھا تھا وہ چونکہ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں ہی ہوتے تھے جس کو دھارمک ڈراما کہتے ہیں یا دھارمک ناٹک کہتے ہیں شکنتلا یا ساکنتلم سنسکرت میں تھا سنسکرتی بھاشا جو ہے اس میں تھا رے رے سم ورکا نین آستی درما سنگمی ناڑھم نیر گاتی کو ناڑھم نیر مدھو کہا پھر اردو میں باقیدہ ڈراما جو پہلا لکھا وہ آگا آمانت نے اندر سبح لکھا لیکن اندر سبح بھی جو ہے وہ بھی وہی دیوی دیوتاؤں اور سارا بادشاہوں کے اور جو اس تہذیب سے متعلق تھا وہ اندر سبح لکھا جس کو ناٹک کی شکل میں کھیلا گیا زیادہ اگر اس کو پروموٹ کیا تو عود کے جو حکمران تھے واجد علی شاہ جسے محمد شاہ رنگیلا بھی شاید کہتے ہیں تو وہ خود بھی چونکہ بہت شوقین مزاج تھے اور آٹ لور بھی وہ تھے واجد علی شاہ تو وہ ناشتے بھی خود رکاس بھی تھے اور وہ بھی تھا انہوں نے ناٹک منڈلی بنائی ایک اور ناٹک منڈلیاں پھر وہاں سے یہ شروع ہوئیں اور اس کا وہ کیا اچھا دوسری طرف ہم جب گریک سے یا یونان سے ہم جاتے ہیں تو پھر روم کی تہذیب ہے رومن امپائرز جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے وہی جو یونانی ڈراما تھا وہ پھر روم میں چلا گیا اور اس کے کردار بدل گئے جیسے زیوس جو ہے وہ جوپیٹر بن گیا ایفرودائیٹیز وینس بن گئی تو وہاں پہ یہ اسی طرح دیوی دیوتاؤں کا اب چونکہ یہ سب لوگ جو تھے یہ مذہبی پرچارک جس کو ہم کہتے ہیں یہ تھے پریسٹ تھے سارے اور یہی یہ کرتے تھے اس کام کو تو جب کرسچینٹی آئی تو عیسائیت جب پیٹر دی گریٹ ہم کہتے ہیں سیزر جو تھا پیٹر جب وہ کرسچین ہوا تو پھر ڈرامے نے ایک شکل اختیار کی ایک اس کی دوسری فارم شروع ہو گئی کہ وہ روحانیت کی طرف اور پریچنگ کی طرف آ گیا یعنی تبلیغ کا ایک ذریعہ بن گیا اور شروع میں جو رومن کیتھلک پادری تھے پریسٹ تھے یہ چرچز میں یہ پرفارم کرتے تھے اور اسی لیے یہ پھر اٹلی میں یا روم میں یہ بڑا ڈیولپ ہوا تو پھر ڈرامے کی جو ایک تشریح کی وہ دانتے نے کی دانتے کا جو فلسفہ ہے وہ کہتا ہے کہ ڈرامے کی دو فارمز ہیں ٹریجڈی اور کومیڈی ٹریجڈی یہ اٹیلین ورڈ ہے اور کومیڈی یہ اٹیلین ورڈ ہے تو ٹریجڈی ہے ٹارگس اوڈا سے اور کومیڈی ہے کومس اوڈا سے ٹارگس اوڈا کا مطلب ہے بکری کا گیت اس کو وہ ٹریجڈی کہتا ہے اور کومس اوڈا جو ہے وہ کومس کہتے ہیں دہاتی کو اوڈا گیت یعنی دہاتی کا گیت یہ کومیڈی ہے ٹارگس اوڈا وہ اس لیے اس کو کہتا ہے کہ بکری کی جو زندگی ہے وہ بڑی خوشی اور بڑی کلیلیں بھرتی ہوئی اور بڑی خوشگوار اس کی ابتدا ہوتی ہے لیکن اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے یعنی وہ زبا ہو جاتی ہے تو وہ جو بکری کا جو وہ زبا ہونے والا جو ایکسپریشن ہے اس کو وہ ٹارگس اوڈا یعنی ٹریجڈی کہتا ہے اسی طرح کومس اوڈا یعنی دہاتی کا گیت کہ جو یہ دہات کے لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم پنجاب میں تو پینڈو کہتے ہیں تو یہ اس کا گیت ہوتا ہے یعنی جو ایک دہاتی آدمی کی زندگی شروع ہوتی ہے وہ بڑی ایک کنفیوزن میں اور ایک لاعلمی میں اس سے جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ کومیڈی ہوتی ہیں لیکن وہ کنفیوزن لیکن اس کا انجام جو ہے وہ بڑا خوشگوار ہوتا ہے اس لیے اسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تشریح ہے یا جو کومیڈی اور ٹریجیڈی کی جو اس نے یہ انٹرپیٹیشن کی ہے دانتے نے چونکہ اس کا ایک مشہور ڈراما بھی ہے دانتے نے جو لکھا ہے دیوائن کومیڈی تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں اس نے کی خیر اس سے اختلافات بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزوں سے ہم اختلاف بھی اپنی زندگی میں کرتے ہیں میری باتوں سے بھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہو میرے نظریات سے بھی ہو ہسٹوریکل بیگراؤنڈ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے تو بنیادی طور پر ایکٹر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کومیڈینز ہوتے ہیں ایک ٹریجیڈینز ہوتے ہیں ایک مزاہ پیدا کرتے ہیں ایک علمیے کو پرفارم کرتے ہیں اب وہ جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ عرستو نے بھی یہی کہا ہے کہ انسان کی فطرت میں نقالی ہے تو اداکاری کیا ہے یہ نقالی ہے یہ نقالی ہے امیٹیشن ہے اسی لیے جب تک یہ نقالی رہتی ہے اس کو ہم فائن آرٹس میں شامل نہیں کرتے لیکن جب یہ نقالی سے آگے جا کر ایک کریشن کی طرف چلی جاتی ہے تخلیق کی طرف چلی جاتی ہے تب پھر یہ اداکاری فائن آرٹس میں یا فنون لطیفہ کا حصہ بن جاتی ہے تو دو میجر فارمز ہیں ایکٹنگ کی کومیڈی اینڈ ٹراجڈی اب اس میں پھر مختلف فارمز آ جاتی ہیں اداکاری کی ملتا سٹینڈنگ کمیڈینز ہیں جو کھڑے ہو کر مزاہیہ قصہ سناتے ہیں یا کوئی واقعہ سناتے ہیں وہ سٹینڈنگ کمیڈینز کہلاتے ہیں پھر دوسری فارم ہے وہ ممکس کی ہے جو ممکری کرتے ہیں نقالی کرتے ہیں مختلف کرداروں کی جو زندگی کے آس پاس کے ہوں ان کو وہ ایمیٹیٹ کرتے ہیں ایمیٹیشن ان کی کرتے ہیں نقالی کرتے ہیں تو وہ ممک کہلاتے ہیں وہ ممکری کرتے ہیں اسی طرح ٹراجڈینز کی طرف اگر آپ آئیں تو ایک سٹینڈنگ ٹراجڈین جو قصہ یا ٹراجڈی بیان کرتا ہے اس کو سولو پرفارم کرتا ہے اکیلہ ایک کردار کو کرتا ہے پھر اس میں دوسری فارم ٹراجڈی میں ٹراجڈینز میں آ جاتی ہے وہ وہ اداکار ہیں جو مختلف کرداروں کو اکیلے ہی سٹیج کی اوپر پرفارم کرتے ہیں تو وہ ملٹی ڈائمینشنل ٹراجڈین ایکٹرز کہلاتے ہیں علمی اداکاری کرنے والے مختلف کرداروں کو کرنے والے مختلف علمی کرداروں کو کرنے والے وہ اداکار کہلاتے ہیں ملٹی ڈائمینشنل ہماجہت اداکار وہ کہلاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تو اس میں اوپرا آ جاتا ہے اب اداکاری میں کچھ لوگ پہلے یہ تھا کہ اداکار کے لیے گانا بھی ضروری ہوتا تھا یعنی وہ گانے والا بھی ہوتا تھا چونکہ جتنے بھی ڈرامے پہلے لکھے گئے پرانے یا کلاسکس جتنے بھی ہیں وہ منظوم ہیں سارے یعنی وہ پویٹری میں ہیں پروز تو بہت بعد میں آئی ہے جس کو ہم نصر کہتے ہیں نصر میں ڈراما بہت بعد میں آیا